کیا آپ بھی چاہتے ہیں ایک چیمپین کاف تیار کرنا جو بنے ہر میلے کی شام تو آج ہی کھلانا شروع ہو رہی کاف پاور منت دیری فارمنگ والوں کا کاف پاور اسے ابھی اوڈر کرنے کے لیے چینل سکرین پر دیئے گئی نمبر پر آپ ورڈ سپ یا ڈائریکٹ پول کر کے اپنا اوڈر کو کروا سکتے ہیں سب بھی دوستوں کو جی رام رام نمشکار سچری اکال اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک بہترین کاف تیار کرنا تو آج ہی اپنے کاف کو کھلانا شروع کرے کاف پاور چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر سے آپ اوڈر اپنا بک کروا سکتے ہیں اور کاف پاور پر اپنے گھر پر آپ کر سکتے ہیں تو میں کریشن ملک منت دیری فارمنگ چینل کے مادم سے آج آپ سبھی پشوپالک بھائیوں کے ساتھ ایک اور بہت اچھا گھریلو کہہ لے جیئے یا دیسی کہہ لے جیئے پارمولا شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ دیری فارمنگ میں آپ کو آگے لے کر جائے گا تو سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو ویڈیو کو کمپلیٹ اوہشہ دیکھیں اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کر دیا گھر ہے کیونکہ شیئر کرنے سے اور بھی کشی پشوپالک بھائی کی آپ ہیلپ کھر سکتے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب تک نہیں کیا ہے جو نئے سبسکرائبر نئے ویڈیو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے وہ چینل کو اوہشہ سبسکرائب کر لیں ساتھ کے ساتھ فیس بک یا انسٹاگرام پر بھی ہمیں فولو کر لیں تاکہ وہاں پر بھی آپ کو دیری فارم سے جوڑی جانکاریاں ملتی رہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بڑے اڈر کو لے کر ایک بہت ہی اچھا لا جواب اور اجماعہ ہوا گھریلو نکتہ کیونکہ ویسے ہم میڈیشن کا بھی سارا لے سکتے اس سے پہلے میں نے ایک میڈیشن سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ڈال تھی وہ بھی میں کہوں گا ہنڈڈ پرسنٹ کام کرنے والا نکتہ اور جو آج میں شیئر کر رہا ہے کیونکہ چینل پر آپ کو وہی چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو فلڈ میں کسی نے کسی پشو بھالک بھائی نے یوز کر کے ہمارے ساتھ شیئر کی ہوتی یا میں نے یوز کی ہوتی اور وہی میں چینل کے مجدم سے آپ کے شاتھ شیئر کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں جو آپ دیکھتے ہیں گائے بحیثوں کا بڑا بڑا اڈر وہ ایسا ایک کمپیکٹ اڈر ایسا تناہ ہوا اڈر ایسا تناہ ہو اس میں سے دودھ نکلا نہ ہو دودھ کا اڈر جو ہے بھرا پڑا ہو تو ایسا اڈر آپ اپنی گائے بحیث کا کیسے تیار کر سکتے اس کے لیے میں آپ کو ایک فرمولیشن بتانے والا ہوں تو سبھی بائیوں سے ریکویسٹ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں سکیپ نہ کر کے دیکھیں تاکہ کچھ مسنگ رہ جائے اور پھر آپ کو اس چیز کا مینفٹ نہ ملے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو تین چیزیں لے لینی ہے تینوں چیزیں آپ کے گھر پر اویلیبل ہیں ہر ایک گھر میں آپ کو ملیں گی گھڑ تلکاتے اور پپیتہ آپ کو اس میں ایڈ کر لینا پہلے سن لیں پھر آپ بنائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لے لینا ہے دو کلو گھڑ دو کلو تلکاتے ہر ایک کریانہ سٹور پر مل جائے گا اور کچھا پپیتہ آپ کو لے لینا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا کچھے پپیتے کے بیج نکال کے اس پپیتے کے بلکل چھوٹے چھوٹے آپ کو جس طریقے سے ہم گھر پر آلو کے سبجی بناتے ہیں ویسے ٹکڑے کر لینا ہے اور اس کو ویسے چھل لینا ہے بینا اس کا چھلکہ اتارے کھالے اس کے بیج آپ ساپ کر لیں پھر آپ کیا کریں گھڑ کو باریک پیس لیں اور جو ہے کوٹ لیں بلکل اس کو جو ہے مہین بنا لیں یا آپ چھوٹی موٹی جو ہے اس میں اگر گھاٹ رہ گئی کوئی شمیشہ نہیں ہے اور اس کو تیل آپ لے جو لیا ہے جو ہے ڈیڑھ کلو جو ہے تیل کا تیل آپ کو ڈیڑھ کلو لینا ہے اور دو کلو گھڑ اور دو ہی کلو آپ کو پپیتہ لینا ہے تھوڑا بہت کم زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں چل جائے گا میں ایک انومانی تو آپ کو سامہ گری بتا رہا ہوں اور آپ کو تیل کو گرم کر لینا ہے اس میں پھر آپ کو گھڑے ڈال دینا ہے جو ہے کوٹا ہوا اور اس کے اندر پر پیتے کے ٹکڑے ڈال لیں اور اس کو جب تک پکانا ہے جب تک ایک اچھا پیسٹ جیل ٹائپ کا بن کے تیار نئے ہو جائے اب اس کا یوز ہم کس کس ٹائم پر کر سکتے ہیں بیپور ڈیلیوری بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اڈر تو ہمیں تب ہی بڑا ملے گا اور آفٹر ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب ایک بار پشو ڈیلیوری کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا اڈر جھڑ جاتا ہے تو ویسے کا ویسے آپ کو اگر اڈر چاہیے تو یہ آپ اپنے پشو کو نکھتا دیں تو جو آپ نے دو کلو گوڑ ڈیڈ کلو تیل کا تیل اور دو کلو آپ نے پپیتا کی جو سامگری تیار گی یہ دینی کس پرکار سے دن میں دو بار آپ کو دینی ہے ایک تو آپ شام کے بخت دے دیں جب پشو کو آپ دانا چارہ کھلا رہے ہیں اور اس کے دو سے تین گھنٹے تک پشو کو پانی نہ پلائیں یا آپ جب آپ پشو کو شام کو پانی وغیرہ پلا دیں اور تب دے سکتے ہیں پھر رات کو پشو اس کو اچھے طریقے سے نائجیشٹ کر لے گا ویسے ہی آپ کو صویرے دینی ہے دن میں جو میں نے پوری سامگری بتائی ہے یہ دو ٹائم کی ہے اور اس کو روٹینل آپ کو یا تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کر سکتے یا مہینے میں اگر آپ چاہیں تو پندرہ دن لگاتار اس کو یوز کر سکتے اس کے ساتھ آپ کو دو چیجے اور ایڈ کر لینے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اگر آپ پشو کو کچھ ہیوی فوڈ دے رہے تو ہو سکتا آپ کا پشو او فیڈ ہو جائے تو آپ کو ایک تو لیور کے لیے کوئی بھی ٹونک آپ مارکٹ سے لے آئے وہ اپنے پشو کو دے دوسرا آپ یست کلچر لے آئے جس کو یست جو ہے لائیویسٹ پاوڈر بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ آپ اپنے پشو کو جتنی دو پچاس گرام شو گرام کی دو گرام کی ڈیلی کی ہوتی ہے وہ کھلاتے رہے اور جو ہے لیور ٹونک آپ اپنے پشو کو دیتے رہے تو یہ تو ہوگی جو ہے بیانے کے بعد اس سے آپ کا پشو کا کیا ہوگا ہے تو جو آپ کی لیورٹی ہے وہ تنہ ہوا رہے گا دودھ نکالنے کے بعد بھی جب آپ کے پشو کو کوئی دیکھے گا تو گرام اٹریکٹ ہوگا اس چیز سے اور جو آپ کے اس سے کیا ہوگا پشو کا دودھ بھی دے بائی آپ نے اگر شام کو دیا تو مورننگ میں آپ کو دودھ کا فرق دیکھ جائے گا اور اگر ایوننگ سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو مورننگ میں آپ کو دودھ کا فرق دیکھ جائے گا اگلے ہی ٹائم آپ کو دودھ میں پورا فرق اس کا دیکھ جائے گا اور ایسے ہی اگر بیانے سے پہلے سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ پوری آپ جو ہے اس میں سے ہاپ ڈوج آپ تیار کر لیں اور اس ہاپ ڈوج کو ایک ہی ٹائم دن میں جو ایک کلو کی ڈوج میں نے بتائی ہے یا آپ ٹوٹل کوست آدھا کلو کر سکتے ہیں اور وہ ایک بار اپنے پشو کو بیانے سے پہلے آپ دیتے رہے ہیں بڑا لا جواب رجلٹ اس کا جو ہے آپ کو ملے گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی فیڈیشن پشو کو دے رہے وہ دیتے رہے فیڈ اپنی جنگہ پہ ہے اور نکتہ اپنی جنگہ پہ ہے بڑا لا جواب ہے آجمایا ہوا ہے بڑا بہتری ریجلٹ آپ کو دے گا تو اس ویڈیو کو شیئر اوشیہ کریں اور یوز کر کے ہمیں بتائیں بھی بھی کتنا بینیفیٹ آپ کو ملائے کیونکہ جہاں پر بھی ہم نے جو چیز یوز کی ہمیں اس کا ست پرتیست ہمیشہ ملتا ہے تو اچھے اگر آپ کا پشو اچھا ہے دودھ نکال لے کی اکشمتہ ہے تو آپ کا پشو دے بائی دے اس سے دودھ بڑے گا جو چیزیں میں نے آپ کو لیو ریٹونک اور ہیسٹ کلچر بتائی وہ آپ اوشیہ ایڈ کر لیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بائی چینل پر پہلی بارہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں اور کومنٹ شکشن میں آپ اپنا شجاؤ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور کسی پرکار کی جانکاری چاہیے تو مندیری فارمنگ کے آپ ورشپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسٹاگرام پر فیس بک پر بھی آپ ہمیں فولو کر کے وہاں پر بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں